اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپا بلکو ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ورکم بیک ٹو می چینل ہو جی جناب میں آگئی ہے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو میں بنا رہی ہوں بریانی جیسے ہی تاہری اور تاہری جو ہے آلو والی تاہری آپ لوگ کہتے ہیں آلو والے چاول کہتے ہیں کچھ لوگ آلو والے تاہری کہتے ہیں میں آلو کی تاہری بنا رہی ہوں بریانی کے مسالے سے بہت ہی مزے گی بنتی ہے اور بہت یہ زبزز ٹوڑکا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پین لیا ہے جس پہ میں نے بریانی بنانی ہے اپنی چھوٹی سی میں نے تھوڑے سے لیے ہیں پیاس پیاس میں نے دو ادت لیے تھے میڈیم سائز کے اس کو میں اچھے سے چیلو فرائے کر لوں گی اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کے اپنا جو ہے روٹین کیسی جاری ہے بچوں کے سکول جو ہے اب ختم ہونے چھوٹیاں جو ہے اب ختم ہونے والی ہیں اور امماؤں کا جو ہے اب سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے یعنی کہ جو ہے نا ہم لوگ پیٹی بان لیں اور اب سٹارٹ کرنے ہیں تو مطلب کس طرح کی چھوٹیاں گزریاں ہماری ہیں سمجھ سے باہر ہے نا مطلب کتی دلیلی ٹائم گزریاں پتہ ہی نہیں چلا تو جی جناب میری یہاں پہ ہو چکے ہیں پیاس جو ہے ریڈ اور براون اس کے اندر پہ میں نے دال دیا ہے اپنا ادھر اسل کا پیسٹ اس کو میں اچھے سپرائی کر لوں گی پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ پانی تو دال نہیں ہے نا اس کے سمیل نکالنے کے لئے ہے اور آج کل موسم اتنا خراب ہوا ہے میری آواز آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میری آواز جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئی بھی میری طرح بہت زیادہ خراب ہے تو دعاوں کی ضرورت ہے دعاوں میں آدھ رکھیں مجھے بہت سارا یہ دیکھیں میں نے سلائس ٹرماتر کا اٹھ کے دال دی ہیں بہت سمپل ریسیپی ہے زیادہ اس میں کوئی سی چیز نہیں ہے کہ دالیں ہمیں اٹھشن کریں اور یہ دیکھیں میں نے اپنا بامبے بریانی مسالہ دال دیا اس کے اندر آدھا کلو والا پیکٹ آدھا کلو کے چاول میں بہترین سا بن جاتا ہے اس کو آپ کو اور اٹھشن کرنی ہے تو آپ پلاو مسالہ بھی دال سکتے ہیں آپ اس کے اندر چکن کیوب بھی دال سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے اپنا اور مسالہ جو ہمارا اپنا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی دال سکتے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بریانی مسالہ میں اپنے اپنا فلیور ہوتا ہے تو مجھے وہ مسک نہیں کرنا تھا ایلائی چی ایس یوجر مجھے نکالی ہوتی بھی میرے ہاتھوٹی کو بلکل پسند نہیں ہے اس کو چاہ میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اور اس کو ڈھکیاں رکھتا ہوں گی یہ دیکھے فرائے ہو چکے ہیں میرے ٹیمارٹر اچھے سے بنائی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر سالن میں چاہے وہ آلو کا ہی سالن کیوں نہ ہو آلو مٹر کا سالن ہو چاہے وہ آلو پالک کا سالن ہو چاہے وہ اپنا گوشت ہوتا ہی ہے لیکن بھنائی ضروری ہوتی ہے ہر سالن میں بہت ضروری ہوتی ہے بھنائی تو یہ دیکھیں جو ہے میں نے آلو دال دی ہے میں نے تین آلو یہ تھے بڑے بڑے اس کو میں نے فائنلی اپنا جو ہے اس کو لمبے لمبے کاٹ کے میں نے دال دی ہے جیسے بریانی کے آلو ہوتا ہے اس کو میں ڈھکیاں رکھتا ہوں گی یہ دیکھیں میرے آلو جو ہے گل چکیاں اور میں نے جو ہے ٹیمارٹر پہلے سے ہی سوک کر کے رکھ لیے تھے آدھا گھنٹہ وہ سوک ہوئے تھے دیکھیں اچھے تھے جو ہے نا چاول میرے یہ دیکھیں بھئی میرے چاول جو ہے آلو جو ہے کٹ اپنا گل چکے ہیں آگے پیچھے تھوڑی سی جو ہو رہی ہے مسٹیک مجھ سے میں کیا کروں کیونکہ تبیت بلکل ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا بس اب بہت دنوں سے یہ رکھا ہوتا ویڈیو تو میں نے کہا چھوڑا آپ دع لی دوں بہت عرصہ ہو گیا جلی جلی سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں میرے چینل پر جو نئے نئے لوگ آتے ہیں سب کو اپنا سلام نمستے جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو پلیس مجھے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو سا اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس اس کو جو ہے آپ لو سب اپنا سبسکرائب ضرور کریں تو بس میں نے اس میں ہری مرچے ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں ہلکا سا جب وائل آ گیا ہے چاولوں کے اندر تو دیکھیں چاول اوپل کے آ چکے ہیں پانی سوک رہا ہے تو اس ٹیچ پر جو ہے میں نیچے دوا رکھ لیتی ہوں اور اس کے اوپر میں ڈھک کے اس کو دم دے دیتی ہوں اب یہ آپ دیکھیں کہ میں دم کیسے دوں گئی اچھا تھا جو ہے یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جاتا نا یہ دیکھیں چارے جو ہیں اپنا جاول جو ہیں اچھے سے جو ہیں پانی سائی کا پی رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے نیچے رکھ دیا دوا اور اوپر رکھ دیا میں نے اپنی پتیلی اور اس کے اوپر میں نے ڈھککر رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے چھوڑ دیا آدھے گھنٹے تک تو یہ دیکھیں میری جو ہے تیار ہو چکی ہے تاہری ساتھ نے میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور سیلڈ تھا اور یم یم بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ کو ضرور ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ